ناظرین ویلکم بیک تو دنیا ٹوڈے یہ تارکلی کہتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اور یہ جیسے آدمی نے بلینز ڈالر کا بزنس کرنا ہے نواز شریف نے اور عرب شیوخ سے اداعات لینی ہے اور جو مارشلہ کی گود میں پروان چڑھا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا بات آپ کر رہے ہیں امران خان کی تو پولیٹیکل فیلم میں اتنی امپورٹنس نہیں ہے نا اتنا روحی ہے کس دنیا میں رہتے ہیں میرے ساتھوں چلیں راجبازار اور فیصلہ باد اور پشاور چلیں کس دنیا میں آپ رہتے ہیں آپ جیسے انیلس تھے جو ستر میں کہتے تھے بھٹو تو ایک بچہ ہے کچھ کبھی آئی نہیں سکتا بھٹو ساتھ بھی مارشلہ کی گود میں وہ بھی پلے تھے یہ کیا کوئی ان میں انٹیگریٹی نہیں ہے خودداری نہیں ہے ان میں رتی برابر بھی کوئی انہوں نے کبھی ملک کے لیے سیکریپائز نہیں کیا ہے جھوٹے اور منافق لوگ ہیں لیکن اکثر لوگوں کو حارون صاحب آپ کی بات اکثر لوگوں کو آپ کی بات انٹیگریٹی لگی اندے ہیں بلکل دیکھتے نہیں ہیں ان کے سامنے ایک تبدیلی آ رہی ہے یار لاہور میں ابھی زمنی الیکشن ہوا ہے ایک پولنگ سٹیشن پہ تو نون لیگ جیتی نہیں سب امران جیتا چودہ ہزار جالی ووٹ نون لیگ کے آٹھ ہزار اس کے ووٹ درجنی کے یہ تو الزامات ہیں کون زلزامات ایک پولنگ سٹیشن پہ نہیں جیتا شہر میں ایک پولنگ سٹیشن پہ اور کون میں نون لیگ جاندری کر کے جیتے ہیں اور میں آپ کو چودہ ہزار بھی پھارش دیتا ہوں یہ سمپل نہیں ہے نا یہ نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں کہ کہاں سے آپ کے سر پر سوار ہو گیا کہتے ہیں تم سانی اس وقت بھی کہتے ہیں اس کو اور بھائی یا کچھ بھی نہیں گھبارہ سے آئے یا پھٹ جائے گا یا دو تین ساتھ بات کے نظر ہی نہیں آئے گا اچھا اس کا نیٹ ایفیکٹ کیا نکلا ہے سارے آوٹ فول کا یہ سارے ڈسکلوجر ہوئے ہیں اس کے نیٹ وینرز اور نوزرز کون پاکستانی پولیٹکس میں دیکھئے وہی بات پہلے بھی ہو رہی تھی کہ آپ کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ پچھلے تریسٹھ سال میں ان کی نویت ایسی رہی ہے اور اس کے علاوہ جو خطے کی صورتحال ہے اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو میں پہلے بھی ارز کر رہا تھا کہ آپ کے جتنے بھی سیاسی اداکار ہیں وہ اور آپ کی فوج بھی وہ ایک خاص طریقے سے امریکہ کے ساتھ اس کے جو ہے وہ باہمی تعلقات ہیں اب بحیثیت قوم کے اگر آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو بہت بسط خوشی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور اسی لیے آپ نے دیکھا یہ ہے کہ تمام اداکار جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی امریکی سفارتکاروں کی بھی اور دوسرے سفارتکاروں کی بھی اور وہ آپ کیبلز آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس کو اس سے فائدہ ہوا کس کو اس سے نقصان ہوا میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ صورتحال جس کے بارے میں ہم میں سے وہ لوگ جو نگاہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن کو کچھ تھوڑا بہت ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ مختلف ذرائع سے پتہ چلتا رہتا ہے وہ اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے ان کیبلز کے ذریعے جہاں تک تعلق ہے کہ ان کیبلز کو کیسے دیکھنا ہے تو میرے خیال میں اس میں بھی تھوڑی سی ہمیں ایک جو ہے معروضی طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا اور سیاہ کو سباک میں اس کو رکھنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے وہ یہ کیبل ہے سپنڈ فیول کے بارے لیکن اجاز باٹم لائن کیا ہوئی آپ کہتے ہیں کہ اوورال ایفیکٹ کچھ بھی نہیں ہے نہیں میں نے یہ ہرگز نہیں کہا میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک حقیقت ہے کچھ زمینی حقائق ہیں جن کی یہ کیبلز تصدیق کرتے ہیں اب ان زمینی حقائق کی موجودگی میں اور ان کیبلز کی تصدیق کے حوالے سے ہم کیسے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو یہ تو فیصلہ جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک چیز آپ کے سامنے آگئی ہے اس سے آپ کو اپنے ملک کی جو سٹرکچرل پرابلمز ہیں خواہ وہ آپ کی پولیٹیکل اس میں ایکٹیوٹی میں ہو خواہ وہ آپ کی سیول ملٹری ریلیشنز میں ہو خواہ وہ آپ کے خارجہ تعلقات میں ہو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آگئی ہیں اور اس حوالے سے اب آپ سکولرلی کام بھی کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے آپ پولیٹیکل ایکٹیوزم بھی کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تو کس طریقے سے ان کو تبدیل کریں گے اور آپ کیسے ان کو تبدیل کر سکتے ہیں اس ویکی لیک سے اگر ہمارے پولیٹیکل پرسنیلٹیز اور میجر پرسنیلٹیز پاکستان کے اندر وہ یہ سمجھیں کہ دیکھیں پاکستان کے عوام پر ان کو بھروسہ کرنا چاہیے پاکستان کے عوام کو کانفیڈنس بھی لینا چاہیے ہم نے بچپن میں یہ پڑھا تھا کہ ایمپررر is naked تو ہمارے لیڈرز جو ہیں naked نظر آگئے ہیں اور they have proven themselves not fit for their high officers naked نظر آگئے ہیں تو کون اس کو لے کے آگے چلے گا اور ڈاکٹر صاحب قوم لے کے چلے گی جیسے پہلے نہیں پتا تھا اس قسم کی ایکسپوزر تو نہیں ہوئے اور میں اجاز ہیدر سے disagree کرتا ہوں امریکہ سپر پاور ہے جو بھی حکمران آئے گا پاکستان میں اسے اچھے تعلقات رکھنا ہوگا میں نے اچھے رکھے نا اس کی qualitative difference ہوگی اس قسم کی submission کہ اس سے وہ چیزیں پروو ہوگی ہیں ہمارے جو خدشات تھے ہمارے جو خوف تھے ہمیں جو شک تھا وہ چیزیں پروو ہوگیں ان سے ایک 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 اجازے دیجئے حضور والا یہ ساری political class reject ہو جائے گی یہ بےہمیت ہیں اگر تو قوم بےہمیت نہیں ہے ہم دیکھ لیں گے ان کو اچھے حضور صاحب بہت شکریہ وقت ہمارا ختم ہو گیا تاریخ فادمی صاحب آپ کا بہت شکریہ اجاز حیدر صاحب بھی بہت شکریہ اساق دار صاحب نے بھی ہمیں اس پروگرام میں شریک ہوئے اور اکرام سہگل صاحب جنہوں نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ناظرین یہ ایک مشکل پروگرام تھا بکاوز ہمارے صاحب بہت سے participants تھے different ہم نے points of view سنے جہاں سے ہماری بات شروعی تھی وہ بات وہیں ہے کہ وکی لیکس کوئی امریکی مغربی سازش نہیں ہے پاکستان یا عالم اسلام کے خلاف وکی لیکس وہ بڑے important leaks ہیں جن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ امریکن سفارتکار مختلف پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں کیا لکھتے رہے ہیں ان سے ان کی کیا باتچیت ہوتی رہی ہے ان کی بارے میں کیا assessments ہیں کیا comments ہیں تاریختان کے لیے student کے لیے صحافیوں کے لیے journalist کے لیے میڈیا کے لیے ناظرین اس میں چیز یہ ہے کہ ہمارے وہ تمام خدشات ہمارے وہ خوف ہمارے اپنے impressions کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے exactly who who وہی چیزیں ہمیں امریکن ڈپلومیٹس کے dispatches میں ملی ہیں دیکھنا یہ ہے اگلے چند ہفتوں میں اس کا کیا impact پاکستانی سیاست پہ مرتب ہوتا ہے دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجشیر کے لیے دنیا ٹوڈے بہت شکریہ